بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اسی میتر سے ہم بنائیں گے یہ میرے پاس چیکن ہے چیکن کو دو کے صاف کر لیا ہے چاولوں کو میں نے بھگو دیا ہے آپ سیلا یا باسمتی رائیس استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ان میں کیا کے سپائسز جائیں گے اس کی اکھنی کے لیے اس میں ہاف ٹی سپون میرے پاس ہے سانف اور ایک بادیاں کا پھول ہے دات چینی ہے ایک بڑی بڑی الائچی ہے دو تین چھوٹی الائچی ہیں لیمن کے استعمال کی ہے جو بلیک پالا بریالی میں استعمال ہوتا ہے جا پلاو میں اور ایک چھوٹی پیاز ہے ادھرک ہے تھوڑا سا اس کو جولین کٹ اپ کر دیں اور ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون کادی میرچ ثابت اور ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس ہے یہ دھنیا ثابت والا اور ایک ٹیس بات ان سب کو ہم لیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے سب سے پہلے لیمن کو اور یہ پیاز کو ان چیزوں کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں دیکھیں جی ان سب چیزوں کو آپ ایسے اس کے اوپر ڈال دیں آپ اس کو پتیلی میں بھی اس کی اکھنی بنا سکتے ہیں اگر جلدی کرنا ہے تو آپ پریش کوکر کا استعمال کر لیں گے سب سمان ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ویٹ لگائیں اور جیسے اس کی ویسل بجے ایک دو سیٹی کے بعد اس کو نکال دیں دیکھیں جی میں نے لیمن کو بھی توڑ کے یہ ڈال دی گے اس کے آپ سابت بھی ڈال دیں ہاف کر کے ڈال دیں اب ہم اس کو پر ڈالیں گے نمک نمک آپ ٹیس کے مطابق ڈالیں جتنا آپ پینک آپ کو یقنی میں چاہیے ابھی ہم اس کو اس کی یقنی بناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں میں یقنی کے لیے ہمیں یہ پریش کوکر کا استعمال کروں گے کیونکہ جھٹ پاٹ چاہیے تو ابھی ہم اس کو سیٹی لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریباً میں نے دھائی گلاس کے قریب پانی اس میں ڈال دی ہے ابھی ہم اس کی یقنی بناتے ہیں دیکھیں جی یقنی ہو گئی ہے ریڈی ابھی ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے تھوڑا سا زیرہ اور ساتھ ہی یہ دارچینی کا پیس اور یہ پتہ ابھی ڈال دیا ہے اس میں اول ہاف میں نے پیالی اس میں ڈال دیا ہے اس کو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کو ہلکا سا ہم نے بھوننا ہے جیسے اس کی آپ کو بازہ کر کر آنے کی تو پورا ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز یہ پلاو بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیسٹ آپ کو ہر چیز کا لیدہ لیدہ سے سانف کا زیرے کا دارچینی کا اور فلاور کا یہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی کا لی مرچی ہر ایک کا ٹیسٹ جب آپ کھائیں گے چاول تو آپ کو آئے گا لیکن آپ کے موہ میں کوئی چیز نہیں آئے گی صرف ٹیسٹ آئے گا دیکھیں جی یہ ہو گئے ابھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تھوڑا سا لیمن میں نے بچا لیا تھا ثابت والا اور یہ پیاز ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے اس کو رکھ لی گے ہمیں کچھ لی گے ایک چھوٹی پیاز ہم نے اپنی یفنی میں بٹا لی تھی یہ اپنی ہی ریڈی ہو چکی ہے تو جیسے یہ ہم لوگ کا عزت سے ریڈی ہوتا ہے پیاز ہلکا سا تو ہم جو ٹیکن ہے اس کو بوٹیاں نکال کے تو اس میں ہلکا سا ہم اس میں بھونیں گے بہت ایزی اور آسانی سے بن جاتی ہے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو جلدی سے جا کے سپلائج کریں اور بیل آئیکن ضرور ڈبائیں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچیں اور ویڈیو کو پورا ضرور واج کیا کریں اور لائک کر دیا کریں اور اچھا سا کومنٹس کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری محنت ہمیں تھوڑ سے خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم نے محنت کی ہے تو آپ کو اچھا لگا ہے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ اس میں دیا ہوئے ہے آپ اس کو بھی وزید ضرور کریں یہ دیکھیں گے یہ ہلکا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے لگا پیاس کا اور بہت زبدست پیاس کی کشکوانی شروع ہو گئی ہے اس طرح پر بنائے آپ کو بہت زبدست بچوں کو آپ کی فیملی کو یہ پلاو بہت زبدست لگے گا آپ سیم اسی طرح مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں یہ مٹن کا پلاو اور چکن کا سیم ہی ہے اس میں آپ اس کو سیٹی لگائیں اور گوش کو جلدی جلال لیں جیسے ہی اس کلر چوار سے چینج ہوتا ہے اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی یہ تقریبا پیاس گورڈن براؤن ہو جائے اب ہی ہم اس میں ڈالیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے چننے کی مدد سے کوشش کریں اوپر اوپر سے آپ چکن جو ہے وہ نکال لیں چکن ڈال دیا ہے اس میں اس کو ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے اب اس میں تقریبا ہاپ پیالی کے قریب اس میں دہی ڈالیں گے یہ تقریبا ہاپ پیالی ہم نے یہ دہی ڈال دیا ہے دہی ڈال کے ہم ہلکا سائز کی بنائی کر لیتے ہیں چکن کو دہی سے اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے ابھی ایک چننی لے کے تو ہم جتنی یخنی ہیں اس کو چھان کے پیس میں ڈال دیں دیکھیں جی آپ اس طرح کی چننی لے لیں چننی کے مدد سے آپ چھان لیں چھان کے یخنی کو اس میں ڈال دیں جو باقی مکسٹر یہ تقریبا پیاز درک اور مسالہ جات ہوں گے وہ چننی میں آجیں گے وہ اس میں نہیں آپ نے ڈال دیں دیکھیں جی ساری یخنی ڈال دیا ہے اب یہ جو یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے میں نے چھان دیا ہے یہ اس کو آپ پھینک دیں اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا سارا اثر یخنی میں آ چکا اب اس ٹائم پر آپ چاول ڈالیں گے اور ساد نمک پیس کر لیں گے اگر یخنی میں برابر ہے تو ٹھیک ہے اگر کام لگے آپ تو آپ ضرور اس میں ڈال دیں چاول میں نے جب یہ چکن کی یخنی اوپر رکھی تھی یہ تب ہی میں نے یہ بھی گو دیا تھے یہ نرم ہو چکے ہیں اب ان کو ڈالتے ہیں اس کا پانی ریموو کر دیا اب اسی یخنی ہمیں ڈالیں گے دیکھیں جی چاولوں کو ڈال دیا ہے اب آرام آرام سے آپ اس میں چمچ اس طرح پھیر کے ان چاولوں کو اور چکن کو مکس کر دیں تاکہ یخنی جو ہے اس میں سارے چاول جو ہے یہ مکس ہو جائے اب اس پوائنٹ پر آپ نے نمک ضرور ٹیسٹ کرنا ہے چھوڑنا نہیں نمک کم لگے تو آپ ڈال دیں مجھے پورا لگا ہے کیونکہ میں نے زیادہ ڈالا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو تیز آنچ کر کے تھوڑا سا پکا کے جیسے ہی اس کا پانی تھوڑا سا کم ہوگا تو پھر اس کو دم لگاتے ہیں اس کا پانی ڈائر ہو گئے اس کو دموں پر لگانے لگیں اس سائٹ پر ہم نے رکھ لیا توا اس کے نیچے جلا دی ہے آنچ اس کو فل تیز کر کے اس کے بعد اس کو ہم دم پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر دم لگاتے ہیں کپڑے کے ساتھ ابھی سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے اس کو کیونکہ ہم نے تھوڑا سٹاچی دینا بریانی کا ایسے تھوڑا تھوڑا سا ابھی اس کو دم لگاتے ہیں اور اس کو تاوے پر رکھ دیتے ہیں کوئی کپڑا لے لے مل مل کئی ہے کوئی پونا وغیرہ روٹی والا لے لیں میں نے روٹی والا پونا لے لیا اس کوڑھا کر کے اور یہ پلیٹ کے اوپر دے کے تو اس کو دم لگا دیا ہے کیونکہ اگر ہم ساتھی پلیٹ اس پر رکھیں گے تو اس سے جتنا بھی بھاپ کا پانی ہے پلیٹ پر رکھیں گے تو وہ کتری دوبارہ چاول پر گریں گے اس سے ہم لوگ کے چاول خراب ہوں گے جس سے کپڑا ہے تو اس کو پانی کو سو کر لیتا ہے جتنا بھی بھاپ کا پانی ہے چلیں جی اس کو دم پر لگاتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی یہ دم اٹھاتے ہو گئے الحمدلللہ چاول ابھی اس کو سائٹ پر کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاللہ ماشاللہ بہت زبدس اس کی بھاپ نہیں کر رہی ہے ابھی بھی اور نرم ہاتھوں کے ساتھ اپنے نیچے سے ایسے چاول ہلکے سے اٹھا کے ایسے آپ نے اینا تھوڑا تھوڑا سا اس کو بکس کرنا ہلکا سا دیکھیں ماشاللہ بہت زبدس بن گئیں اور آہستہ ہر سائٹ سے ایسے تھوڑا تھوڑا سا اٹھا کے آپ اوپر کریں تاکہ کلر جو ہے تمام آپ کی جو چاول ہیں ان پر آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاللہ ماشاللہ دیکھیں جی بہت زبدس بریانی ہم لوگوں کا پلاو جو ہے ریڈی ہو کے ہے انشاءاللہ بہت جلد اور اسپیز لے کہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ